بھارت کے بھیتر کی حالات میں ایک دوسرے بورڈر کی دشاہ میں آپ کو لیے چلتے ہیں یہ سیماورتی علاقہ نیپال کا ہے اور بھارت کی استطیق ہے کیا نیپال بورڈر کے گاؤں میں ہم آپ کو دکھلاتے ہیں نیپال سے پیٹرول ڈیزل لے آتے ہیں کیونکہ وہاں سستہ ہے نیپال میں پرانے نوٹ آج بھی چل جاتے ہیں اور اس کی ایوج میں دس فیزدی رقم واپس مل جاتی ہے یہ دونوں ریپورٹ ہم آپ کو پہلے ہی دکھا چکے ہیں تو ایسے میں آج دکھاتے ہیں نیپال اس لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پانی ہے یہاں پانی نہیں ہے تو صبح صبح یہ کتار نیپال جانے کے لیے لگی ہے اس میں مہلائیں ہیں نوجوان ہیں نونیحال بھی ہیں اور یہ لوگ روز اسی طرح اوبر کھابڑ راستوں سے گجرتے ہیں ندی پار کرتے ہیں جنگل کو چیرتے ہوئے اپنا سفر پورا کرتے ہیں اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی یہ ساری قوایت سوکھے گلے کو صاف پانی سے ترک کرنے کے لیے ہوتی ہے جی ہندوستان کا ایک سچیہ بھی ہے گاؤں کی کچھ مہلائیں ہیں جو ہر دن یہاں پر آتی ہیں پانی بھرنے چاچی کیا نام ہو آپ کا سائتون خاتون یہ بتائیے کہ کتنے سال سے آپ پانی بھرنے آ رہی ہیں یہاں پر جھرنے پر ہم نے کہا دھیر دن سے پانی کون ٹھیکانے کے کب سے ہم نے کہا پانی بھورا پانی جائے گا تو گاؤں میں پینے کا پانی نہیں مل پاتا ہے آپ لوگ نہیں ملتا ہے یہ جا کونوں سوپتے نہیں کہ اس پانی کو تو یہ دردن گرامینوں کا جن کا گاؤں نقشے پرتو ہندوستان میں لیکن اس گاؤں کی پیاس نپال بجھاتا ہے اور یہ گاؤں بستا ہے دلی سے تکری بن ایک ہجار کلومیٹر دور بیہار کے بیتیا جیلے میں سیماورتی علاقہ ہے گاؤں کا نام ہے بھکنا تھوڑی نالی کے پانی پینے کے بعد یہ سب کو بیماری کا بیماری ہونا ہے اور یہ مریض ہو کر کے یہ اپنا جیون مریض میں ایتھ ہی کر لیں گے آئیل سرکار تو نول میں لگو لگویے دو دن پانی چلوا اوکر آباد میں ہم نے کہا پانی کے بہت تکلیف ہو گئے جکرہ کھائے کوئی سے جائی وہاں سے پانی لگائی تو کھائے بہت ٹھیک پانی کے بہت 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 دو اس دن تو نال کا چلوا اور حال تو یہ ہے کہ گاؤں کے کئی بچوں کا اسکول اس لیے چھوڑ جاتا ہے کیونکہ انہیں پانی کے لیے روجانہ نیپال کا رکھ کرنا پڑتا ہے اور لوٹنے تک اسکول بند ہو چکا ہوتا ہے بچیاں بھی ہیں کچھ ہمارے ساتھ کس کلاس میں پڑتی ہو بیٹ ساتھ میں پڑتے تھے آپ چھوڑ دیا ہیں اچھا آپ چھوڑ دیا ہے کیا نام ہوا آپ سانکھاتے ہیں تو پڑھائی کیوں چھوڑ دی مطلب پانی کے لیے پروگرم تھا اسی لیے پانی جاتے ہیں لینے کے لیے ٹائم لیٹ ہوتا ہے تو اسکول جانے میں پرسانی بڑھ جاتے ہیں بہت بچے پڑھائی چھوڑ دیئے سب پانی کے پرسانی سے پانی کی وجہ سے چاچی پڑھائی چھوڑ گئی تو وجہ کیا دیکھ رہی ہے کیسے پانی کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ گئی آپ کیا کریں مہی باب کو پرسانی دیکھتے ہیں بچہ چھوڑ دیا ہے تو ڈیڑھ ہجار کی عبادی والے اس گاؤں میں پینے کے پانی کا ایک بھی شروط نہیں سرکاری سولر پمپ اور وارٹر ٹینک بودھ بنے کھڑے ہیں پمپ ٹھیک کرنے کے لیے بابوں کو ارجی دی گئی لیکن سنوائی ہوئی نہیں اور جب سسٹم نہیں آنکھ موند لی تو پھر ایک لوتا سہارا نیپال کا بچہ بچے بوڑھے نوجوان مہلائیں ہر عمر کے لوگ دن میں دو بار ندی کو پار کر کے نیپال کی سیما میں جاتے ہیں پانی بھر کر لاتے ہیں فیلحال جو پنڈے ہی ندی ہے وہ سوکھی ہوئی ہے تھوڑا بہت پانی ندی میں ہے لیکن اس برساتی سیزن میں آپ اندازہ لگائیے جیسے ہی اس ندی کا پانی بڑھے گا ان لوگوں کو پینے کے پانی کی کتنی زیادہ قلط ہوگی اور برسات میں جب راستہ بند ہو جاتا ہے تو لوگوں کو پنڈے ہی ندی کا گندہ پانی پی کر گجارہ کرنا پڑتا ہے اور ای پی نیوز نے جب بھکنا ٹھوڑی کی اس سمسیہ کو علاقے کے سانسد اور جیلے کے پریوجنا پروندھک کے سامنے اٹھائی تو جواب کیا ملا خود ہی سنیئے سمانے ہے جو مسنجری ہے جو باہر سے مگانا پڑتا ہے وہ مگانے کے لئے پریاس کر رہا ہے اور پھر میں پریاس کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد وہاں کے لوگوں کو پانی ملے چونکہ وہ کافی دور ہے اور مانو سنسادھن کی کمی ہے ہمیں تو ہم لوگ ریگولر ویجٹ نہیں کرتے ہیں لیکن لگاتار ویجٹ ہمارا ہوتا رہتا ہے تو تیسری بار شوشاشن بابو نے بیہار کی ستہ کیچابی ہاتھ میں لے لی سات نشچے بھی کیے تھے اور اس میں سے ایک نشچے یہ بھی تھا ہر گھر نل مطلب ہر گھر کو پینے کا ساف پانی دینا لیکن نتیش کمار کا نشچے چناؤی ریلیوں اور منچوں تک سمٹ کر رہ گیا بھارت نیپال بارڈر پر بسے نیپالیا کے بھکنا ٹھوری گاؤں سے سمواداتا اتکار سنگھ کی ریپورٹ تو اتکار سنگھ اس ریپورٹ کو فائل کرنے کے بعد پٹنا پہنچ گئے ہیں وہی پٹنا جہاں پر اس وقت ڈینر چل رہا ہوگا نتیش کمار بھی ہوں گے بی جے پی ادھاکش کے امیشاہ بھی بیٹھے ہوں گے اور سامنے بوتل بند پانی ہوگا کھر چھوڑیے اسے بارڈر ہر جگہ ہوتا ہے ایک جمین کے اوپر آپ کھڑے ہیں اور اس جمین کے نیچے بھی ہیں پانی ہونا چاہیے یہاں پر بھی بارڈر ہے خود سرکار کیا کہتی ہے دیکھئے جرا تو رازدھانی دلی اور اس کے آس پاس کے شہروں میں تیجی سے فیلتا کنکریٹ کا یہ جنگل لوگوں کو سر چھپانے کے لیے ایک چھت بھلے مہیا کرا دے لیکن آنے والے وقت میں پیاسا تڑپا سکتا ہے کیونکہ جس جمین پر یہ بہومنجلہ امارتیں کھڑی ہیں اس جمین کے نیچے دو برس بعد پانی ہوگا ہی نہیں ٹھیک سن رہے ہیں آپ امارتوں کو بنانے کے لیے پانی اسی جمین کے بھیتر سے کھینچا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اسططی یہ ہوتی چلی جا رہی ہے اوپر پیڑ کٹتے ہیں کنکریٹ کا جنگل بنتے چلا جاتا ہے اور بھوجل ختم ہو گیا سوچیے مت سمجھنے کی کوشش کیجئے بس دو برس کی بات ہے کیونکہ نتی آیوک کی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار بیس تک دیش کے 21 شہروں کا بھوجل بندہ سوک جائے گا اور اس میں دلی رازدھانی بھی آتی ہے ہیدراباد بھی اور بینگلورو بھی اور ریپورٹ کے مطابق دلی میں پچھلے دو دشکوں میں پانی کا اسطر لگاتار کھٹ رہا ہے اور اسی وجہ سے 90 فیزدی دلی میں پانی کا گمبیر سنکٹ شروع ہو جائے گا اور ریپورٹ کے مطابق سینٹرل اور ویسٹرن دلی کے کچھ حصوں کو چھوڑ کر پوری دلی کی جمین سے اتنا پانی لیا جا چکا ہے کہ کئی علاقوں میں بھوجل اسطر 50 میٹر سے بھی نیچے جا چکا ہے یہی نہیں 2030 تک تو دیش کی آدھی عبادی کو پینے کا پانی ملنا بند ہو جائے گا تو ابھی آپ شہروں میں بیٹھ کر بندیل خند یا ویدرب کی تصویر دیکھ کر مچل جاتے ہوں گے لیکن جرہ کلپنا کیجئے جب وہی حالات دلی میں ہوں گے بینگلور میں ہوں گے تب آپ کیا کریں گے اور سپریم کورٹ نے بھی تو اسی لیے چتایا ہے کہ اب تو جاگ جاؤ نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے